موسیقی توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کا روائی کا کیس الیکشن کمیشن کی جل سمات کی درخواست پر عمران خان کی طلبی کے سمن جاری اسلام آباد کے سیشن عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو گیارہ اپلڈ کو طلب کر لیا تفتیشی افسر کو مکمل ریکورڈ عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم موجودہ آئینی بہران اور سیاسی صورتحال پر وزیراعظم ایکٹیف وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد صدر مملکت کی جانب سے عدالتی اصلاحات کا بل واپس بھیجوائے جانے سمیت اہم قومی امور پر مشاورت ہوگی جسٹس اتر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا پارلیمنٹ کا منظور شدہ بل واپس بھیجوانہ انتہائی افسوسناک صدر مملکت عمران نیاسی کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریہ نظر انداز کر رہے ہیں ثابت ہو گیا آلیف اروی پی ٹی آ کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صدر کے اترازات کے بعد حکومت کی نئی حکمتیں امنی سپریم کور پرارکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلا سے منظور کرانی کا فیصلہ منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا آریف الوی نے دس روز میں دستخط نہ کیے تو یہ از خود قانون بن کر لاغو ہو جائے گا پی ڈی ایم حکومت کا ایک سال تحریک انصاف کا وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ حکومت کی ناکس گوارنر سیاسی کارکنوں کی پکر دھکر اور دیگر ایشیوز کو جاگر کیا جائے گا امران کان آج پی ڈیو لنک خطاب میں نقاب جاری کریں گے پاکستان کی بدترین فاشس حکومت کا ایک سال لمبی سیاہ رات ایک سال پہلے پاکستان کی روشنیوں کو ختم کرنے کے لیے آئی جو آئی ابھی تک مسلط ہے انشاءاللہ چندی ہفتوں میں اس سیاہ رات کا خاتمہ ہوگا اور اقتدار عوام کو منتقل ہوگا فواد چوہتری جالی دھوکے باز وزیراعظم کو آج کے دن آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن فکس تھا امران خان پاکستان کو تباہی کے جانب دھکیل رہی ہیں ان کی وجہ سے ملک تقسیم ہو رہا ہے جو امران پی ٹی اداروں کو بلاک میل کر رہے ہیں معلوم ہے امران خان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں بی آر ٹی پشاور ان کی کرپشن بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پورے ملک میں ایک ہی روز شفاف اندخابات مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی جماعتوں نے ڈائلوگ کا راستہ نہ اپنایا تو حالات مزید خراب ہوں گے حکمران جماعتوں نے مفادات کے لیے لڑائی میں ملک کا بیڑا غر کر دیا آج ملک میں آئین اور قانون مزاق بن کر رہ چکا مغاوت پر اکسانے اور دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں ڈیوٹی ماجسٹریٹ کی عدالت میں پیش عدالت نے پیٹیا رہنما کو ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا تحریک انصاف کا محشت کی حوالے سے جھوٹا پروپوگینڈا عوام پیٹیا دور کی معاشی تباہی نہیں بھولے عمران خان کے نلائکی اور چوری سے محشت تباہ ہوئی مسلسل چار سال مہنگائی نے عوام کو کنگال کر دیا گزرشتہ حکومت نے دو کروڑ لوگوں کو گربت میں دھکیلا چار سال تباہی مچانے والے آج کس مو سے بھاشن دے رہے ہیں وزیراعظم کے کارڈینیٹر بلال اصر قیانی کی نیوز کانفرنس ملک پھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مسوی جوش و خروش سے منا رہی ہے کراچی سمیت مختلف شہروں میں تقریبات گرجہ گھروں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات صدر عارف علوی وزیراعظم شہباز شریف امران خان نگران وزیراعلا پنجاب اور دیگر سیاسی راہنماؤں کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارک بات رساکی میلے میں شرکت کے لیے اٹھائی سو سے زائد سکھیاتریوں کی بھارت سے پاکستان آمد بہگا بوٹر پر شاندار استقبال چودہ اپریل کو حسن عبدال میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے پاکستان اور بھارت اختلافات بھولا کر امن کا پرچار کریں سکھیاتری مہمان نوازی پر خوش موسیقی